السلام علیکم مائی یوٹیوب چینل واشنگ آف دا فل ویڈیو سبسکرائب مائی چینل تھینک یو آئی کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہترین ڈیزائن اور بہترین ایڈیاز لیا ہوں ایسے خوصورت ڈیزائن اور ایڈیاز اور سفید بیڈروم کے خیالات حیرت انگیز سیاہ فرنیچر اور سیاہ فریم والے آرٹ ورک سادہ آرام دا بیڈروم کے تمام سفید دیواروں کے خلاف کھڑی ہیں نئے صاف شدہ لکڑی کے فریش اور قدیم فارسی کالین میں پائے جانے والے گلاب سونے کے شید ایک رنگی پیلیٹ کو گرما دیتے ہیں سونے کے کمرے میں سیاہ کے خلاف سیاہ ڈالنا ایک جرت مندانا ڈیزائن اقدام ہے لیکن نتائج حیرت انگیز طور پر سکون بخش ہے روشنی کو جذب کرنے والے دندلہ پینٹ کے ذریعے تخلیق کردہ غار جیسا محول گہری نیند کو سہارہ دینے کی صلحیت رکھتا ہے سیاہ اور سفید مرکز مذکر اور معنیس تاریخ اور روشنی ان دو مخالف اناثر کے درمیان توازن تلاش کرنا ایک ڈیزائن کہانی ہے جتنی پرانی اس تیز بیڈروم میں ڈیزائنر ایریکا چیمز مسور امندہ مکمورن کے انتہائی سنائی پینٹنگ کو ناکام بنانے کے لیے سخت سیاہ سنعاتی دیواروں کا استعمال کرتی ہے بلائک اینڈ وائٹ بیڈروم ڈیزائن کے امکانات کو تلاش کرتے وقت یاد رکھیں ہماری سوچ کا سیاہ اور سفید ہونا ضروری نہیں ہے سفید کریم رنگ کا بستر یا سفید بلوت کی دیوار کی پینلنگ ہو سکتی ہے اور سیاہ دیوار کے بڑے آٹ کے ٹکڑے میں پائے جانے والے گہرے سائی کا پیچھ ورک ہو سکتا ہے ہرات کا آسمہ ایک مستقل الہام کا ذریعہ ہے لہٰذا اس حیرت کے احساس کو بچے کے سیاہ اور سفید بیڈروم میں لانا ذہانت کا ایک چٹکہ تھا ڈیزائنر آیانا ایگس ٹین اور اس کے شہر سیباس ٹین کلوویس نے باقی جگہ کو ساف سترہ اور سیاہ سادہ رکھا تاکہ ان ستاروں کو چمکنے دیا جائے بولڈ بڑے سائز کا فان پرینٹ کا لینیز پر تعائش بیڈروم کا مرکز ہے لیکن یہ سیاہ اور سفید اناثر ہیں جو اسے جگہ پر حاوی بہنے سے رکھتے ہیں سیاہ اوپر بیڈ کبو کا اضافہ دیوار کے ہل کے علاج کو توڑ دیتا ہے اور قیمتی ذاتی اشیاء کے لیے ایک گرف فراہم کرتا ہے یہ سیاہ اور سفید بیڈروم ڈیزائن سفید پینل والی دیوار کو توڑنے کے لیے سیاہ فریم والے بستر کے تیز بلکل مربع کونوں اور وال آرٹ کا استعمال نے اس ڈیکور کرتا ہے اور تاوام مقیم کونڈو کو انیس سو نوی کی تہائی کا مادل لائف لگ دیا جب ڈیزائنر نے اس سیاہ اور سفید بیڈروم کو ڈیزائن کیا تو انہیں بہت کم علوم تھا کہ یہ انٹرنیٹ کے دو رجحانات کی ملاقات ہوگی موٹی ہے جبکہ سیاہ فاکس فرثرو چوٹی بلیک اینڈ وائٹ بینز چیک دیویٹ سیٹ ہتمی ہے گرم سنہری لکڑی اور اس واضح دار شہلٹ ترز کی سیاہ اور سفید بیڈروم میں کلر پلٹ کے تیسرے ٹون کے طور پر کام کرتی ہے نرم تھرو تکیوں کی تہہ موٹی ٹیوٹرڈ کالین اور لکڑی کے اناثر کی بھاری پن جگہ کے مرتعیش احساس میں اضافہ کرتی ہے جب چھوٹی جگہوں کو ڈیزائن کرنے کی بات آتی ہے تو سیاہ کے ساتھ مولڈ ہونے میں شرم محسوس نہ کریں ایک دندلہ سے آپ پچھلی دیوار در اصل کمرے کے آخر میں آنکھوں ڈوس تیز دے کر اضافی مربع فوٹیج کا حساس پیدا کرتی ہے یہاں ہم سفید افکی جہاز کے تختے کو عمودی کھانے اور لکڑی کے سیلیٹ سے متضاد دکھاتے ہیں یہ ان دو قسم کے پینلنگ کے درمیان تناسب اور لہجے کا خیل ہے جو اس واضح دار ویڈ روم ڈیزائن کا مرکز ہے گلیمر چیک کریں ڈراما جی ہاں عائش و آرام بلکل آپ نے قدیم لکڑی کے بستر موڈی گلاب وال پیپر اور آر میار کے ساتھ یہ سیاہ اور سفید کی صلاحیت کے ساتھ کھل بیڈ روم رہا ہے خاموش فطر سے متصر سیاہ میں لہجے کی دیوار کو شامل کرنا ہے جیسے یہ دولدار بابا سیاہ اور سفید بیڈ روم میں کچھ مطلوبہ نرمی کا اضافہ کر سکتا ہے گرم پورے اور سنہری لہجے یک رنگی سجاوٹ کی ممکنہ سختی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں کم سے کم ہوادار اور سختی سے متحصل یہ تھنڈا سیاہ اور سفید بیڈ روم حرامتہ اور پرسکون لحفت رہنے کا مظہر ہے اس نظر کے ساتھ چال یہ ہے کہ کم ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا جگہوں کو بننے کی بجائے واقعی خاص فارٹکڑوں کو تلاش کرنے پر توجہ دیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر کرتے جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سلام علیکم می یوٹیوب چینل واشنگ آف دا فل ویڈیو سبسکرائب می چینل تھنک یو آئی کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہترین ڈیزائن اور بہترین ایڈیاز لیا ہوں ایسے خوصورت ڈیزائن اور ایڈیاز اور سفید بیڈ روم کے خیالات حیرت انگیز سیاہ فرنیچر اور سیاہ فریم والے آرٹ ورد سادہ آرام دا بیڈ روم کے تمام سفید دیواروں کے خلاف کھڑی ہیں نئے صاف شدہ لکڑی کے فریش اور قدیم فارسی کالین میں پائے جانے والے گلاب سونے کے شیئر ایک رنگی پیلیٹ کو گرما دیتے ہیں سونے کے کمرے میں سیاہ کے خلاف سیاہ ڈالنا ایک جرت مندانا ڈیزائن اقدام ہے لیکن نتائج حیرت انگیز طور پر سکون بخش ہے روشنی کو جذب کرنے والے دندلہ پینٹ کے ذریعے تخلیق کردہ گھار جیسا محول گہری نیند کو سہارہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے سیاہ اور سفید مرکز مذکر اور معنس تاریخ اور روشنی ان دو مخالف اناثر کے درمیان توازن تلاش کرنا ایک ڈیزائن کہانی ہے جتنی پرانی اس تیز بیڈ روم میں ڈیزائنر ایریکا چیمز مسور امن دا مکمورن کے انتہائی سنائی پینٹنگ کو ناکام بنانے کے لیے سخت سیاہ سنعاتی دیواروں کا استعمال کرتی ہے بلیک اینڈ وائٹ بیڈ روم ڈیزائن کے امکانات کو تلاش کرتے وقت یاد رکھیں ہماری سوچ کا سیاہ اور سفید ہونا ضروری نہیں ہے سفید کریم رنگ کا بستر یا سفید بلوت کی دیوار کی پن لنگ ہو سکتی ہے اور سیاہ دیوار کے بڑے آٹ کے ٹکڑے میں پائے جانے والے گہرے سائی کا پیچ ورک ہو سکتا ہے رات کا آسمہ ایک مستقل الہام کا ذریعہ ہے لہذا اس حیرت کے احساس کو بچے کی سیاہ اور سفید بیڈروم میں لانا ذہانت کا ایک چٹکہ تھا ڈیزائنر آیانا ایگس تین اور اس کے شہر سی باس تین کلووس نے باقی جگہ کو ساف سترہ اور سیاہ سادھ رکھا تاکہ ان ستاروں چمکنے دیا جائے بولڈ بڑے سائز کا فان پرینٹ کا لینیز پورا موسیقی